اللہ علیکم آج کا ٹپک ہے یہ ورپ دیکھیں ورپ کے تین قسم ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹرانزیٹیو دوسرا انٹرازیٹیو آگزلیری ورپ یہ تین قسم ہوتے ہیں ورپ کے اب ٹرانزیٹیو ورپ کون سے ہیں ٹرانزیٹیو ورپ وہ جو ڈائریکلی اپجیکٹ لیں آپس میں ہوں وہ ورپ جو ڈائریکلی کیا نہیں اپجیکٹ سم ورپ آجیزلی فالوڈ بائی ناؤن ورپ روناوڈ دیٹوی کال ڈائریکٹ آبجیکٹ وہ ناؤن یا پرو ناؤن جو ڈائریکٹ آبجیکٹ لیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹیو ورپ شو ایک چنان سم سمون اور سمتنی دیز ورپ آر کال ٹرانزیٹیو ورپ ہم میں ایک جمبل دکھا ہوں آپ کو کی ٹرانزیٹیو ورپ کون سے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ اس میں ایک اگزمپل لکھا ہے ہی سینٹ دا میسیج ابھی اس میں لکھا ہوا ہے ہی سینٹ دا میسیج اب میسیج ہے وہ کیا یہ اپجیکٹ ہے وہ کونس اپجیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اس میں وہ کونس اپجیکٹ ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ اس میں جو سینٹ ہے وہ کیا ہے ورپ ہے تو یعنی اس میں کیا ہے یہ ٹرانزیٹیو ورپ ہے دوسرا اگزمپل آپ کو دکھا ہوں ہی سینٹ اسلام دا میسیج یعنی یہ بھی کیا ہے یہ میسیج جو ہیں اس میں اب کس کی بات کر رہا ہے اسلام کی یعنی اسلام کو میسیج ہے ان کی ادتو اس میں جو انٹریکٹ یہ انٹریکٹ آبجیکٹ ہے اس میں اس کے بات بتا رہا ہوں کی اس میں سے ڈریکٹ والا کون سا ہے شی گیو دا سپیچ اب اس پیچ جو ہیں اس میں وہ کیا ہے ڈریکٹ آبجیکٹ ہے اس پیچ اس میں کیا ہے ڈریکٹ آبجیکٹ ہے تو یہ اگزمپل ہے ڈریکٹ آبجیکٹ یعنی transitive verb transitive verb کیا ہے جو direct object لیں وہ transitive verb اگر میں اس کی بات کروں intransitive verb کی تو وہ کون سے ہوتے ہیں intransitive verb وہ ہوتے ہیں some verb are not followed by direct object وہ intransitive verb جو directly object نہ لیں اس کو کہتے ہیں intransitive verb اگر میں آپ کو ان کی example بتاؤں تو آپ تب ہی سمجھیں گے کہ انٹرانزیٹیو ورب کون سے ہوتے ہیں انٹرانزیٹیو ورب وہ ہیں اب دیکھیں کہ she eats too much اب اس میں جو ہیں she eats too much weep frequently اب اس میں جو ہیں یہ کیا ہیں انٹرانزیٹیو ورب ہے یہ کون سے ہے انٹرانزیٹیو ورب اب دیکھیں ان انٹرانزیٹیو ورب on the other hand cannot take direct object ان کے ان کے اگزمپل میں کوئی object نہیں دیا گیا تو یہ کیا ہیں یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے وہ انٹرانزیٹیو ورب جو directly کیا نالیں directly object نالیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹرانزیٹیو ورب اگر یہ لکھیں دیکھیں this plant has bloomed on the front shelf اب اس میں جو ہیں انٹرانزیٹیو ورب ہے اس میں جو object لیا گیا ہے وہ direct object نہیں لیا گیا ہے تو یہ ان کی اگزمپل تھی اگر میں تیسرے ورب کی گال بات کروں تو وہ وہ ہیں جو ہلپنگ ورب ہوتے ہیں ہلپنگ ورب ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں جو ہلپنگ ورب ہوتے ہیں اب دیکھیں اس میں جیسے present tense کے تیسرے بی ایکسرے بی ایم آرہے ہیں Acts haben do is must need ill clout یہ کیا ہیں present tense کے یہ اگر میں پاسٹ کر پاسٹ کی بات کروں تو اگر میں اگر میں ان کی بات کروں اگزمپل فان ٹین سے آپ دیکھیں اب اس میں اگزلیج ورپ کیوں سے ہے اس کے پاس ہے یہ کیا ایک اگزلیج ورپ ہے جیسے دیکھیں ہیز جو ہو گیا ہیز اس میں کونس ہے اگزلیج ورپ جو یہ تین امپورٹن ٹائپ تھے ورپ کے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی یہ بات